ریالٹی ریویل چینل میں خوش آمدین اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستانی ادھکار موہی مرزا کی فیملی اور ان کے کیریئر کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے کذارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکر کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں موہی مرزا کو پاکستانی فیلم اور ٹیلی ویژن انڈسٹری میں اپنے کام کے لیے جانا جاتا ہے وہ ایک طویل عرصے سے اس انڈسٹری میں ہے اور اپنی جاندار کارکرگی سے اپنے مدعوں کو متاثر کر رہے ہیں اس کی بدولت انہیں مختلف ویوارڈز کے لیے بھی نامزد کیا گیا موہی مرزا کی پیدائش 18 اگرس 1989 کو کراچی پاکستان میں ہوئی موہی مرزا کامرس میں بیچلرز کر رہے تھے مگر پڑھائی کے اخراجات نہ ہونے کے وجہ سے انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اپنی تھیٹر کمپنی ڈرامے باز بنا لی اور اس سے انہوں نے ایک ہفتہ میں ہی اخراجات سے تین کنہ زیادہ پیسے کمال لیے موہی مرزا نے ٹیلی ویژن پر آدھکاری کی شروعات سائرہ کازمی کے مشہور پیٹوی ڈراما سیریل زیبو نیسا سے کی اور اس کے بعد ہی موہی مرزا نے ٹیلی ویژن کے متعدد سیریلز ٹیلی فلم سٹ کامز اور ٹیوی اشتہارات میں کام کا آغاز کیا انہوں نے اپنی فلم انشاءاللہ سے بینالکوامی سطح پر پہچان حاصل کی اور انگلینڈ کے شہر کینڈ میں منقدہ انٹرنیشنل فلم ساز فلم فیسٹیول میں بہترین ماغنہ دکار کا ایوارڈ جیتا موہی مرزا اس فیسٹیول میں ایوارڈ حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی ہیں موہی مرزا نے تیس سپریل 2005 کو کراچی میں ادھکارا آمینہ شیخ سے شادی کی موہی مرزا اور آمینہ شیخ کی ملاقات ایک شو کے سیٹ پر ہوئی جس میں موہی مرزا ہوس تھے اور آمینہ شیخ ڈریکٹر تھی جنگ کو دیئے گے ایک انٹریو میں موہی مرزا نے انکشاف کیا کہ ان کا مشکل ترین وقت آمینہ کے والد کو راضی کرنا تھا اور ان کے ساتھ ہر ملاقات میں وسیع پیمانے پر گریلنگ شامل ہے ان کی ایک بیٹی ہے جس کی پیدائش 2015 میں ہوئی موہی مرزا نے ایک نیجی ٹی وی چینل پر ایک انٹریو کے دران آمینہ شیخ سے لائدگی کی تصدیق کی ویڈیو کو مکمبل دہنے کا شکری اپنا خیار رکھئے گا موسیقی موسیقی موسیقی